اس کے بعد بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحابِ کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کسی کی مجان نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحابِ کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس ایک دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں ناظرین اصحابِ کہف کی تعداد میں جب لوگوں کو اختلاف ہوا تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم اللہ قلیل فلا تماری فیہم اللہ مراءاں ظاہراں ولا تستفت فیہم منہم احدا اب کچھ لوگ کہیں گے اصحابِ کہف تین تھے ان میں سے چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے پانچ تھے ان میں سے چھٹا ان کا کتہ تھا یہ بن دیکھے اندازے ہیں اور بعض کہیں گے وہ ساتھ تھے اور ان میں سے آٹھوہ ان کا کتہ تھا فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحابِ کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں ان ہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحابِ کہف کی تعداد کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اصحابِ کہف کی تعداد ساتھ ہیں آٹھوہ ان کا کتہ ہے قرآنِ مجید میں اصحابِ کہف کا یہ حیرت انگیز واقعہ کن الفاظ میں موجود ہے آئیے سنتے ہیں کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کحف و رقیم یعنی غار اور لوہِ غار یا وادیِ رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھبکی دے کر انہیں سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لئے نورِ ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا ناظرین اصحابِ کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملیخہ، مکشلینہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شاغنوش اور ساتوان چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ان کے شہر کا نام افسوس تھا آئیے جانتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے کہ اصحابِ کہف کتنے دن سوتے رہے اور وہ اصحابِ کہف اپنی غار میں تین سو برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر نو سال اور بڑھا دیئے سورہ کہف میں موجود ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو برس تو جانتے ہیں لیکن ہم نو برس کو نہیں جانتے تو پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مزید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال قمری بڑھ جاتے ہیں ناظرین ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے اور اصحاب قہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے جو شخص اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سونج بھی نہیں سکتا ناظرین جلد ہی ایک اور اسلامی واقعہ لے کر آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے اللہ پاک آپ کا ہمارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین